جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2020 میں آئی ایک فلپنز ہورر فلم موٹیل اساشیا کے بارے میں دوستو اس فلم کی کہانی کافی الگ ہے جو آپ کو بہت پسند آئے گی تو آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا فلم کے سٹارٹنگ میں ہمیں ایک وشال جنگل دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کچھ چور پیڑ کاٹ رہے تھے ان کی لکڑیاں چورانے کے لیے تبھی ان کا سردار ایک پیڑ میں انسان کی لاش کو دیکھتا ہے جسے دیکھ کے وہ کافی حیران ہو جاتا ہے پھر اسے اس پیڑ کے اوپر سے کچھ آوازیں آنے لگتا ہے جس سے وہ کافی ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن تبھی پیڑ سے ایک لیڈی گڑتی ہے جو کی نیوستر تھی اور اس کے پیٹ میں ایک کریچر کا بچہ تھا جو کی باہر نکلنے کے لیے تڑپ رہا تھا تبھی وہاں کے لوکلز آ جاتے ہیں جو کی ان چوروں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان میں سے ایک وائٹ مین بھی ہوتا ہے جو اس آدمی کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے یعنی کہ بھولو اس کریچر کے بارے میں جانتے تھے پھر ہمیں ایک نریشن سنائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ان جنگلوں میں ایک کریچر رہتا ہے جو کی پیٹ کا کریچر ہے اور وہ مردوں کا ماس کھاتا ہے اور عورتوں کے ساتھ وہ انٹی میٹ ہوتا ہے جس سے وہ پرگننٹ ہو جاتی ہیں پھر ہمیں ایک بڑا آدمی دکھایا جاتا ہے جو کی جیل سے چھوٹ کے آیا تھا وہ ایک واش روم میں جا کے شیونگ کرتا ہے اور اس کا بیٹا جیسی اسے پک اپ کرنے آتا ہے اس آدمی کے ہاتھ پہ ہم ایک ٹیٹو دیکھتے ہیں مانو کہ وہ کسی کلٹ کا میمبر ہو وہ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ وہ ایک ہوتیل کو اون کرتا ہے اور وہاں پہ کئی سارے امائگرینٹس آتے ہیں پولیس سے بچنے کے لیے اور ان کا کام ہوتا ہے انہیں سیف رکھنا وہ جیسی کو اس کی ماں کی سگرٹ کا پیکٹ دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ سگرٹ کی لتکی وجہ سے اس کی ماں کی جان چلی گئی اور یہ ہی اس کی آخری نشانی ہے جیسی اس پیکٹ کو رکھ لیتا ہے اور بہت روتا ہے کیونکہ اسے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی ان کے ٹرک کے پیچھے ایک اور آدمی ہوتا ہے جو کی امائگرینٹ تھا اور وہ چوری چھپکے سے بارڈر کروس کرنے کے لیے وہاں پہ آیا تھا فادر انہیں اپنے موٹیل میں لے جا کے انہیں موٹیل دکھاتا ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہاں پہ کھانے کی بہت ہی کمی ہوگی اور یہاں پہ ان کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارٹ کسی کام کے نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا جو ہوتیل ہے وہ شہر سے بہت دور ہے اور یہاں پہ ہمیشہ کھانے کی کمی رہتی ہے دوستو اس بڑے آدمی کو اس ہوتیل میں کام کرنے والی ایک اورا تنیدہ نے بھیجا تھا وہ وہیں پہ رہا کر دی تھی اور اس کا کام تھا ان مائگرینٹس کو وہاں پہ بھیجنا جس کے لیے فادر اسے اچھے خاصے پیسے دیتا تھا وہ آدمی فادر سے کہتا ہے کہ اسے بہت تھنڈ لگ رہی ہے تو وہ اپنے روم میں جانا چاہتا ہے اور اگر وہ اسے روم پروائیڈ نہیں کر سکتا تو وہ اسے اس کے پیسے واپس دے دے فادر اسے کہتا ہے کہ وہ تھوڑا اور انتظار کرے وہ اسے جلد ہی روم میں لے جائے گا اس کے بعد وہ ان دونوں کو بیسمنٹ میں لے کے جاتا ہے جہاں وہ پانی کو آن کر دیتا ہے اس بیسمنٹ میں ایک بڑا سا پول تھا اور اس کے چھت پر ایک عجیب سی چترکاری تھی فادر جیسی سے کہتا ہے کہ وہ اس آدمی سے کہے کہ وہ کپڑے اتار دے اور اس کے بعد وہ اسے اس کے روم میں لے جائے گا جیسی اپنے فادر کی بات سن کے حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر وہ اس آدمی کو کپڑے اتارنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں جیسی اس آدمی کے پاس جا کے اسے اپنے کپڑے اتارنے کے لیے کہتا ہے اور وہ آدمی یہ سن کے حیران ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا فادر اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے اگر وہ یہاں سے باہر گیا تو وہ تھنڈ میں ٹھٹھور کے مر جائے گا تو اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ ان کی بات سنیں یہ سن کے وہ آدمی نیوستر ہو جاتا ہے اور فادر اسے اس کے روم تک لے جاتا ہے وہ آدمی اس روم میں جانے سے ڈر رہا ہوتا ہے کیونکہ نہ جانے فادر اس کے لیے کیا کرنے والا تھا فادر اسے ڈاٹتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ چپ چاپ روم کے اندر جائے فادر جیسی کو کنٹرول روم میں لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہاں سے سبھی کمروں میں نظر رکھی جا سکتی ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ اس روم میں کیا ہو رہا ہے تو جیسی اس سے کہتا ہے ہاں جس ان کے فادر ایک کبرٹ کو کھولتا ہے جس کے اندر ایک سیکریٹ دروازہ تھا اور اس دروازے سے ڈائریکٹ اس روم میں جایا جا سکتا تھا یہ دروازہ آدمی اس روم میں ایک بڑا سا بیڈ دیکھتا ہے اور وہ اس پہ لیٹ کے ریشٹ کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی اچانک وہ بیڈ ایک چپچپے پدارت میں تبدیل ہو جاتا ہے جو کی اسے اپنی طرف کھیچنے لگتا ہے جس سے اس کا شریر کٹنے لگتا ہے فادر جیسی کو ایک ہول میں سے وہ سب دکھاتا ہے اور جیسی یہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ بیڈ ایک انسان کو کیسے کھا سکتا ہے اس کے بعد فادر جیسی کو اس روم میں لاتا ہے اور اسے ایک پولیتھن دیکھ کے کہتا ہے کہ وہ اس آدمی کے بچے ہوئے شریر کے تکڑوں کو جمع کر لے جیسی جب یہ کرنے جاتا ہے تو اس بیڈ کے نیچے وہ ایک کریچر کو دیکھتا ہے جسے دیکھ کے وہ کافی ڈر جاتا ہے یہ دیکھ کے جیسی اُلٹی کر دیتا ہے کیونکہ اسے کافی گھننا رہی تھی تب ہی اس کا فادر بیڈ کے پاس جاتا ہے اور اس کریچر کے سامنے اپنی انگلی رکھتا ہے تو وہ کریچر اپنی انگلی سے اس میں پنچ کرتا ہے جس سے اس کا خون نکلنے لگتا ہے اور وہ اپنا تبکتا ہوا خون اس کریچر کو پلاتا ہے جس سے کہ وہ شانت ہو سکے جیسی یہ سب دیکھ کے صدمے میں ہوتا ہے تو فادر اسے سمحالتا ہے وہ اس سے کام کرواتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ان کے بیچ یہ سیکرٹ رہنا چاہیے وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کریچر ان کا دوست ہے جو کہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا اور جب بھی ان کے موٹیل میں کوئی گیسٹ آتے ہیں تو وہ کریچر کو اسے سوپ دیتے ہیں وہ مردوں کا ماس کھاتا ہے اور عورتوں کو پریگنٹ کر دیتا ہے اسی لئے وہ کسی بھی عورت کو اس روم میں نہیں لاتا اگلی صوبہ جیسی جب باہر جاتا ہے تو اپنے سامنے وہ ایک عورت کو دیکھتا ہے جو کی فون پہ بات کر رہی تھی دوستو یہ انیتا تھی جو کی اس کے فادر کے لئے کام کیا کرتی تھی انیتا کے بیٹا ہوسپٹل میں تھا جس کا آپریشن چل رہا تھا اور اس کے لئے اسے دھیر سارے پیسے چاہیے تھے جیسی اس سے کہتا ہے کہ وہ کون ہے اور وہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے تو انیتا اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کے فادر سے ملنے آئی ہے تب ہی جیسی کا فادر باہر آتا ہے تو انیتا اس سے پیسے مانتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ اس کا بیٹا ہوسپٹل میں ہے تو اسے پیسوں کی سکت ضرورت ہے جس ان کے فادر اسے تھوڑے سے پیسے دے دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اور بھی مائیگرینٹس کو لائے اس کے بعد وہ جیسی کو ایک روڈ پہ لے جاتا ہے جہاں سے اکثر گاڑیاں آیا کرتی تھی وہ اس کے نیچے ایک ٹراب لگاتا ہے تاکہ گاڑیاں یہاں پہ پنکچر ہو جائیں اور پھر وہ لوگ اس کے موٹیل میں رکنے کے لیے آئے تاکہ وہ اس کریچر کو انہیں کھلا سکے راستے میں جیسی اپنے پتا سے کہتا ہے کہ وہ اتنا نردائی کیسے ہو سکتا ہے اس نے ایک آدمی کو ایک کریچر کو سوب دیا جس سے اس بیچاری کی جان چلی گئی جیسی اسے اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور اس پہ زور سے چلاتا ہے فادر نے سنگی اسے سمجھاتا ہے کہ اسے اس کام کے پیسے ملتے ہیں جہاں پہ ایک کلٹ ہے جو اس کام کے اسے پیسے دیتا ہے اس کا پتا اسے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا موٹیل سمحہ لے اور وہ اس کے ہاتھ میں جب چابی دیتا ہے تو تب ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جب جیسی کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے ہاتھ میں چابیاں دیکھتا ہے اور جب وہ اپنے فادر کی طرف دیکھتا ہے تو ان کی موت ہو گئی تھی اور وہ ایک ورکش میں کنورٹ ہو رہے تھے جیسی یہ دیکھ کے کار سے نیچے اترتا ہے اور تب ہی اسے ایک گاڑی آتی ہوئی نظر آتی ہے اس گاڑی میں ایک کپل ہوتے ہیں جو کی بارڈر کروس کرنے آئے تھے جیسی ان سے مدد مانگتا ہے تو وہ لوگ اس کی مدد کر لیتے ہیں اور اسے اس کے موتیل میں لے جاتے ہیں جہاں پہ انیتہ اس کا علاج کرتی ہے جب جیسی کی آنکھیں کھلتی ہیں تو انیتہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ تین اور مائگرینٹس کو لے کر آئی ہے اور اسے اس کے پیسے چاہیے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو بچانا چاہتی ہے جیسی اس سے کہتا ہے کہ پیسے اس کے پاس نہیں ہیں پھر وہ ان لوگوں سے ملنے جاتا ہے جنہیں انیتہ اپنے ساتھ لائی تھی ان تینوں کے نام ہوتے ہیں ڈان سامی اور برانٹ اور وہ بھی بورڈر پروز کرنے آئے تھے تاکہ وہ اپنی فیاملیز سے مل سکیں جیسی ان سب کے لیے کھانا لاتا ہے جو کی بہت ہی کم تھا تو ڈان اس سے کہتا ہے کہ اتنے کھانے میں سب کا کیسے ہو پائے گا جیسی اسے جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے پتہ سپلائز لینے گئے ہیں اور وہ کچھ گھنٹوں میں یہاں پہ آ جائیں گے تو انہیں کھانا مل جائے گا اس کے بعد جیسی انہیں اپنے اپنے روم میں بھیج دیتا ہے اور کنٹرول روم میں جا کے ان سب کی باتیں سنتا ہے وہ کپل آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے جیسی کی مدد کی تھی وہ لڑکی اپنے بائی فرنڈ سے کہتی ہے کہ اگر انہوں نے اس کی مدد نہیں کی ہوتی تو وہ مر جاتا دون برنٹ اور سامی اپنے بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں سامی کہتا ہے کہ وہ بورڈر پروز کر کے اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہے اور جب وہ اسے دیکھے گا تو وہ بہت خوش ہوگا تب ہی جیسی دیکھتا ہے کہ انہیتا اس مانسٹر کے روم کے باہر کھڑی ہے وہ اپنے چاگوں سے اسے کھولنے جاتی ہے تو جیسی وہاں جا کے اسے روپتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اس روم میں نہ جائے تو انہیتا اسے ڈاٹتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے دور رہے وہ جانتی ہے کہ اس روم کے اندر اس کے پتا نے پیسے چھپائے ہیں جیسی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بلکل نہیں مانتی وہ اس دروازے کو کھول دیتی ہے اور وہاں پہ چھان بین کرنے لگتی ہے لیکن اسے وہاں پہ کوئی بھی پیسے نہیں ملتے جب وہ دونوں وہاں سے نکلنے والے ہوتے ہیں تو تب ہی وہ کپل وہاں پہ آ جاتا ہے جیسی ان دونوں کو باہر جانے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ دونوں باہر نہیں جاتے اور الٹا جیسی کو ہی باہر بھگا کے وہ روم کو لکھ کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ بیڈ پہ لیٹ کے انٹی میٹ ہونے لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے وہ مانسٹر اس آدمی کو کھا رہا ہے وہ لڑکی جب یہ دیکھتی ہے تو وہ کافی حیران ہو جاتی ہے اور وہ مانسٹر اسے بھی اپنی طرف کھیچ لیتا ہے اور اسے پریگنٹ کر دیتا ہے اس کے بعد جیسی اس روم کو کھولتا ہے اور اس لڑکی کو وہاں سے اٹھا کے واش روم میں لے جاتا ہے وہ اسے نہلاتا ہے اور وابس اس کے روم میں اسے سلا دیتا ہے اس کے بعد جیسی جب نیچے جاتا ہے تو وہ تینوں آدمی اس پہ گصہ کرنے لگتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ اس کے ہوتیل میں فود نہیں ہے تو انہیں اس کے پیسے ریفنڈ چاہیے تب ہی انہیں بیسمنٹ سے ایک عجیب سی آواز آتی ہے اور جب وہ سب نیچے جاتے ہیں تو وہ اس لڑکی کو وہاں پہ تیرتا ہوا پاتے ہیں اور اس کا پیٹ پورا فولا ہوا تھا جس کے اندر اس کریچر کا بچہ تھا جیسی اسے پانی سے باہر نکالتا ہے اور سب ہی اسے سمحالتے ہیں وہ لڑکی ان سے کہتی ہے کہ وہ اس کا پیٹ فار دیں لیکن وہ یہ کام نہیں کر پاتا اسی لئے وہ لڑکی خود اپنا پیٹ فار لیتی ہے جس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کریچر نکلتا ہے اسے دیکھ کے وہ سب ہی حیران ہو جاتے ہیں اور وہ کریچر ایک آدمی پہ حملہ کر دیتا ہے لیکن تب ہی جیسی ڈان اور سامی وہاں پہ آ کے اسے بچا لیتے ہیں اور وہ کریچر کا بچہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے ڈان جیسی سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں سے باہر نکلنا ہوگا ورنہ وہ کریچر انہیں جان سے مار ڈالے گا جب وہ باہر اپنی گاڑی کی طرف جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کے ٹائر پہ پنکچر کیا ہوا ہے یہ دیکھ کے وہ حیران ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید یہ انیتا نے کیا ہے وہ اسے ان سب کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ جان بچ کے انہیں اس ہوتیل میں لائی ہے تب ہی دیواروں کے اندر سے اس کریچر کی آواز آتی ہے جسے سن کے وہ سب ہی ڈر جاتے ہیں انیتا ڈان سے کہتی ہے کہ جیسی کے پتا نے یہاں پہ کہیں پیسے چھپا رکھے ہیں اور اس کے پتا نے اسے جوب دیا تھا کہ وہ ان مائگرینٹس کو یہاں پہ لائے تو ان سب کا ذمہ دار جیسی ہے اور کوئی بھی نہیں جس ان کے ڈان جیسی اور انیتا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہاں کی چھان بین کرنے کے لئے اور برینٹ اور سامی اس لڑکی کے پاس رکھتے ہیں اس کا دھیان رکھنے کے لئے تب ہی دیوار کی چھیت سے برینٹ کو کچھ آواز آتی ہے تو وہ اپنا لائٹر جلا کے اس کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر وہاں پہ کیا ہے تب ہی اس لائٹر سے اس دیوار میں آگ لگ جاتی ہے جس سے کریچر بہت زور کی چلاتا ہے اس دیوار میں سے ایک بڑا سا کریچر اپنی جڑے نکالتا ہے اور برینٹ کا گلا پکڑ لیتا ہے وہ اس کا گلا زور سے دباتا ہے جس سے برینٹ کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے ادھر سامی کو اس چھوٹے کریچر کی آواز آتی ہے تو وہ اس کے پیچھے جاتا ہے اور جب وہ اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کریچر اس پہ حملہ کر دیتا ہے جس سے سامی کی بھی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے دون انیتا اور جیسی جب واپس آتے ہیں تو وہ برینٹ کی لاش کو پاتے ہیں یہ دیکھ کے دون کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ سبھی اس لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا وہ لڑکی انہیں بتاتی ہے کہ اس کریچر نے برینٹ کو مار ڈالا ہے اس کے بعد وہ لوگ سامی کے پاس جاتے ہیں جس کی لاش کو دیکھ کے دون حیران ہو جاتا ہے انیتا اس چھوٹے کریچر کو اپنی گود میں اٹھاتی ہے اور ایک بچے کی طرح اسے کھلانے لگتی ہے وہ سب سے کہتی ہے کہ یہ کافی انوسنٹ ہے جسے نہیں پتا کی وہ کیا کر رہا ہے جیسی اس سے کہتا ہے کہ وہ ایک کریچر ہے جس نے کئی لوگوں کو مار ڈالا ہے اور وہ اس کے ہاتھ سے اس بچے کو چھینتا ہے اور اسے آگ میں فیک دیتا ہے جس سے اس کریچر بچے کی موت ہو جاتی ہے جس سے اس بڑے کریچر کو بہت درد ہوتا ہے ڈالن انیتا کو پکڑ کے پول میں فیک دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ سب اس کا کیا کر آیا ہے وہ اس کا سر پکڑ کے اسے پانی میں ڈوبونے لگتا ہے جس سے انیتا ساس نہیں لے پاتی یہ دیکھ کر جیسی ڈالن سے کہتا ہے کہ وہ انیتا کو کچھ نہ کرے کیونکہ یہ سب اس نے کیا ہے ڈالن انیتا کو چھوڑ دیتا ہے اور جیسی اسے سمحالتا ہے تب ہی جیسی دیکھتا ہے کہ وہ کریچر بھی پانی میں موجود ہے اور وہ ڈان کو باتوں میں خساتا ہے اور تب ہی وہ کریچر ڈان پہ حملہ کر دیتا ہے ڈان اس کریچر کے ٹینٹیکل پہ چاکو مارتا ہے جس سے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور موقع دیکھیں جیسی اور انیتا وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں جیسی اور انیتا اس لڑکی کو لے کے وہاں سے باہر نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ڈان چاکو لے کے انہیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس لڑکی کو وہاں پہ ڈھیر سارا کھانا ملتا ہے تو جیسی اس سے کہتا ہے کہ یہ بیک اپ کے لیے تھا کبھی جیسی ڈان کی آواز سنتا ہے تو وہ اس سے لڑنے جاتا ہے وہ ڈان کو اس کریچر کے بیڈ پہ فیک دیتا ہے لیکن وہ کریچر اسے مارتا نہیں ہے یہ دیکھ کے ڈان ہسنے لگتا ہے اور جیسی سے کہتا ہے کہ وہ آخر چاہتا کیا ہے وہ اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور اس کا گلا دبا کے اس سے کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے دوست مارے گئے ہیں تب ہی انیتا وہاں پہ آتی ہے اور چاکو اٹھا کے ڈان کی پیٹ میں گزا دیتی ہے جس سے ڈان زکمی ہو جاتا ہے اور بیڈ پہ جا کے لیٹ جاتا ہے اور پھر وہ کریچر وہاں پہ آ کے ڈان کو پوری طرح کھا جاتا ہے پھر انیتا اور جیسی باہر نکلتے ہیں اور گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ گاڑی کو سٹارٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ پہلے گرم ہو سکے جیسی اپنا بچا ہوا سمان لینے جب واپس جاتا ہے تو وہ بیسمنٹ میں اس کریچر کو دیکھتا ہے جو کی اس پہ حملہ کرنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہ رک جاتا ہے کیونکہ اس کی شاکھائیں وہیں پہ جمی ہوئی تھی جیسی اس مانسٹر کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسے مار ڈالے گا تاکہ وہ اور بھی لوگوں کی جان نہ لے سکے جب وہ اس کریچر کے بیڈ والے روم میں جاتا ہے تو وہاں پہ وہ انیتا کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے جو کی رو کے اسے بتاتی ہے کہ اس کے بیٹے کی موت ہو چکی ہے وہ مٹی کا تیل لا کے اس بیڈ پہ شڑک دیتا ہے اور اس کو آگ لگا دیتا ہے جس سے اس مانسٹر کی وہاں پہ موت ہو جاتی ہے اور وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں گاڑی میں انیتا کو عجیب سا فیل ہونے لگتا ہے اور جب وہ اپنے پیٹ کی طرف دیکھتی ہے تو اس کا پیٹ فولا ہوا تھا یعنی دوستو اس مانسٹر نے اسے بھی پرگنٹ کر دیا تھا انیتا بھی دیکھ کے گاڑی سے اتر کے بھاگنے لگتی ہے اور جیسی اس کے پیچھے جاتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے وہ لڑکی جب ان دونوں کو جاتا ہوا دیکھتی ہے تو وہ گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تبھی اس کے شریر سے کچھ شاکھائیں نکلتی ہیں جس سے وہ جام ہو جاتی ہے جب جیسی کو انیتا ملتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنا پیٹ فارڈ کے اس کیریچر کو نکال دیا ہے انیتا اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کیریچر کو نہ مارے کیونکہ وہ ایک انوسنٹ ہے وہ کیریچر جیسی کے پیر پہ چڑھنے لگتا ہے اور جیسی اسے چاکو سے مارنے والا ہوتا ہے لیکن وہ اسے نہیں مارتا اور وہ کریریچر پیٹ پہ چڑھ کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر جیسی انیتا کی لاش کو بکڑ کے بہت روتا ہے اور جب وہ آگے جاتا ہے تو اسے ایک پیٹ کے پاس اس کے پتا کے کپڑے ملتے ہیں اور پھر وہ پیٹ کی طرف دیکھتا ہے جس میں اس کے پتا کی لاش پڑی تھی وہ اسے دیکھ کے بہت روتا ہے اور اپنے پتا سے معافی مانگتا ہے پھر وہ اپنی ماں کو یاد کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی دوستو اس فلم میں ایک ٹری کریچر دکھایا گیا ہے جو کہ مردوں کا ماں کھاتا ہے اور عورتوں کو وہ پریگنٹ کر دیتا ہے فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا گیا تھا کہ وہ کریچر پیڑوں میں رہتا ہے اور جس کسی کو بھی وہ مارتا ہے وہ ایک پیڑ میں تبدیل ہو جاتا ہے دوستو اس فلم میں کلیرلی یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا ہوا ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے جو عورت ہمیں سٹارٹنگ میں دکھائی گئی تھی وہ جیسی کی ماں تھی اور اسے کریچر نے پکڑ کے پریگنٹ کر دیا تھا جو وائٹ بندہ ہمیں دکھایا گیا تھا جس نے ان چوروں کو مارا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جیسی کا پتا تھا اس نے ایسا اسی لیے کیا تاکہ یہ خبر گاؤں میں نہ فیلے جیسی کی ماں نے وہاں پہ ایک کریچر کو جنم دیا ہوگا اور وہ مر گئی ہوگی اور جیسی کی پتا نے اس کریچر کو اپنا بیٹا سمجھ کے اپنے پاس رکھ لیا انہوں نے اسے اپنے موٹیل میں رکھا تاکہ وہ ہمائیگرینٹس کو اسے فیڈ کر سکیں اور جب بھی کوئی ہمائیگرینٹ وہاں پہ آتا تھا تو وہ اسے فیڈ کر دے تھے جیسی کی پتا نے اس سے یہ ساری باتیں چھپائیں اور اس سے جھوٹ کہا تھا کہ یہاں پہ جو گاؤں والے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں انہوں نے ایسا اسی لیے کیا تاکہ جیسی کو دکھ نہ ہو تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ تھیوری کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کی کوئی اور تھیوری ہے تو وہ بھی آپ ہمیں ضرور بتائیں چینل پہ نئے ہیں تو یہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون دبائیں نوٹیفیکیشنز کے لیے اور موی لنکس کے لیے آپ ہمیں ٹیلیگرام پہ فالو کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند